پاکستان کرکٹ میں ایک بار پھر سے پڑچی سسٹم کی بحالی ہونے جاری ہے ایسا لگتا ہے اور بابر آزم کی ٹیس کی کپتانی کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مکی آرثر کی کوچنگ بھی جانے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسل یا کے خدمت میں حاضر ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بہت کوئی ڈسکس کرنے کے لیے آپ سے دخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ می کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کرتے تاکہ ہر لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے بہلے آپ کو مل سکے دراصل آپ کو پتہ ہے کہ جب سے چودری زکا آشرف پاکستان کرکٹ بورڈ میں آیا ہے جب بھی بلکہ کوئی بھی چینمن نہیں آتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں اکھار پچھاڑ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت بھی اُلٹ پُلٹ ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ میں چیف سیلیکٹر کی چھٹی ہو گئے اور اب ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ بابر آزم کو یہ میسج کنوے کر دیا گیا ہے چودری زکا آشرف کی طرح سے بابر آزم کو اپنے پلانز سے آگا کر دیا گیا ہے کہ بھئی اگر تو دو رہے سیلنکا میں وہی والی بات جو کہ ایک صحافی نے بھی سوال کیا تھا بابر آزم سے پریس کانفرنس میں کہ اگر دو رہے سیلنکا پر آپ پوزیٹیو ریزرٹس نہ لا سکے مضبط نتائج نہ لا سکے تو پھر آپ کو ٹیسٹ کپتانی سے علیدہ کر دیا جائے گا یا تو ہم ہٹا دیں گے یا پھر آپ خود کپتانی کو چھوڑ دینا مطلب جس بیفور دا ورلڈ کپ ایک میگا ایونٹ سے پہلے ایشیا کپ سے پہلے آپ اپنے کپتان کے پر اتنا پریشر ڈالنا ہے یہ دنیا میں کہیں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہوگا آپ کو یہ صرف پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے اور وہیں دوسری طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیم ڈریکٹر مکی آرثر جو کہ آن لائن کوچنگ کے فرائض ادا کر رہے ہیں سب پاکستانی ٹیم کے ساتھ اور ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں وہ فیزیکلی بھی موجود ہوں گے اب ان کی بھی چھٹی ہونے جاری ہے اور ذرائع یہ کافیت تک کنفرم کرنے کہ موسین حسن خان کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ لگایا جا سکتا اور مکی آرثر کی چھٹی کی جا سکتے اور جتنا بھی کوچنگ سٹاف ہے اس کی چھٹی کی جا سکتے تو یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ انفورچونٹ ہے اس وقت پاکستان کرکٹ میں ہو رہا ہے جو بھی کچھ اور ایسا لگ رہا ہے کہ پرچی سسٹم جو ہے موسین حسن خان آپ کے قریب ہیں ان کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں راشیل لطیف کو آپ چیف سیلیکٹر لگانا چاہ رہے ہیں یا محمد حفیظ کو تو یہ پرچی سسٹم جو ہے وہ اس وقت پاکستانی کرکٹ میں ایک بار پھر سے عام ہوتا ہوا دکھائی دیا لیکن بابر آزم کی کپتانی کو میرا خواہ سے نہیں چھیڑنا چاہیے یہ بہت زیادہ سینسٹیب ایشو ہے اور بابر آزم کی کپتانی کو اگر آپ چھیڑیں گے نا تو یہ ایک طریقے سے پاکستانی کرکٹ فینس کی ریڈ لائن ہوتی ہے تو پھر آپ کو فینس کا جو وہ ایک بیک لیش ہے اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سسکرائب کرے گا ملاقات ہوتی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اپنے ایک دیت کے لوگ کا خیال رکھے گا دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ